کیا عورتوں کو عامل بننا چاہیے اور خواتین اپنا روحانی سفر کس طرح تیہ کر سکتی ہیں مقصود ایام میں کیا عورتوں کی روحانیت پر کچھ فرق پڑتا ہے اور جب عورتوں کے مقصود دن آتے ہیں کیا اس میں خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں اور عورتیں جو بھی کچھ عمل کرتی ہیں اس کا ان کی اولاد پر کیا اثر انداز یا کیا اثر پڑتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ مرد حضرات جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان کو کس طرح اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہیے اور وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب تو ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک وقت لگتا ہے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ روحانیت میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور روحانیت میں مردوں کا کیا مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام معزز مہمبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے روحانیت کے رسلے پر چلنے والے میرے ساتھ جن میں تعداد خواتین کی بھی ہے اور خواتین یہ بات کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ عورتوں کے مطالق بھی گفتگو کیا کریں کہ وہ روحانی سفر اپنا کیسے تے کریں اور روحانی سفر کس سناورت کو تے کرنا چاہیے کیونکہ مرد حضرات پر کوئی اتنی پابندی نہیں ہوتی یعنی کہ وہ ہر معاملات میں آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کے اوپر گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر دوسرے معاملات کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اس کنڈیشن میں وہ اپنا روحانی سفر کس سنا تے کر سکتی ہیں اور وہ کون سے خواتین ہیں جو باموکل عمل کر سکتی ہیں یا جو عمل نہیں کر سکتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے کیا عورتوں کا عامل بننا چاہیے یہ سوال ہے دراصل اگر میں عامل کی بات کروں آپ سے تو یہ بات آپ لوگ ذہنشی کر لیں کہ میں آپ لوگوں کو عامل بنانا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ آپ عامل بنیں عامل بننا کوئی کمال نہیں ہے میں آپ کو اپنے ساتھ اس سفر بھی لے کے جانا چاہتا ہوں جو سفر ہمارے بزرگ آنے دین کا ہے جو سفر ہمارے بزرگوں کا رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کے سفر میں شروع سے لے کر اگر ہم آخر تک کی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر قیامت تک شلتا رہے گا اس سفر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی بڑا کردار رہا ہے ہم مرد حضرات کے بارے میں تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن خواتین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اگر ہم خواتین ہی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جو سفر شروع کیا ہے روحانیت کا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم نے پریکٹس آف میڈیٹیشن سٹارٹ کیا ہے اور جو لوگ ابھی نئے میرے چینل پر آئے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھیں گے جو نئے لوگ ہوں گے وہ اگر میری ویڈیو سے شروع سے دیکھنا شروع کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ دھوانی سفر ہمارا ہے کیا اور اس دھوانی سفر کا ہمارا بسکلی مقصد کیا ہے ہم یہ دھوانی سفر کیوں تھے کر رہے ہیں اس سب کا مقصد صرف ہم نے روحانیت کو حاصل کرنا ہے ہم نے اس معرفت کو حاصل کرنا ہے ہم نے اس نور کو پانا ہے جو ہمارے اندر میں موجود تو ہے لیکن ہم اسے غافل ہیں جس ترتیب پر ساتھ پریکٹس آف میڈیٹیشن کی ماشق ہماری چل رہی ہے ڈاٹ والی وہ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بیتا کیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سورہ قریش بھی تحرم کیے اور سورہ قریش ہی میری طرح سے تمام میرے جاننے والوں کو میرے سننے والوں کو مجھے دیکھنے والوں کو اور میرے ساتھ روحانی سفر میں چلنے والوں کو سب کو عام اجازت ہے ابھی سورہ قریش جو میری بہن جو میری بہن جو خواتین پڑھ رہی ہیں جو میرے ساتھ چلنے والے میری شاگرد سورہ قریش پڑھ رہے ہیں اچھا یہ چیز ذہن اشی کریں کہ ابھی ہم سورہ قریش کی زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم سورہ قریش کو اپنے اندر جبز کر رہے ہیں سلب کر رہے ہیں اس کے روحانیت کو اس کی معرفت کو ابھی ہم اپنے جسم کو عادت ڈال رہے ہیں سورہ قریش پڑھنے سے ہم جی چیز کی عادت اپنے جسم کو ڈالیں گے نا تو وہ چیز ہمارا دماغ بھی accept کرے گا اور ہمارے تمام عاظت چیز کو accept کریں گے کیونکہ زکاة ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی ہم سورہ قریش آپ سے پڑھواہ اس لئے رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو ایک شوق پیدا ہو اور اب اس سفر کے اندر میرے ساتھ ہزاروں لوگ چل رہے ہیں اب ضروری نہیں کہ ہزاروں لوگ اس سفر کو اختتام تک پہنچیں کچھ لوگ یہ سفر ادھورہ بھی چھوڑ دیں گے کچھ لوگ اس سفر میں بلکل آخر تک میرے ساتھ ہوں گے اچھا جو لوگ اس سفر میں مجھے چھوڑ دیں گے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ان کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ابھی سورہ قریش صرف میں آپ سے پڑھواہ رہا ہوں اس لئے کہ تاکہ آپ کے جسم اور آپ کے روح اس جس کو ایکسیپ کر لیں ہمارے بزرگر نے فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک چیز کریں اور اس کی رسلی کو مضبوطی سے تھام لیں میں اپنے ہر پرگرام میں یہی بات کرتا ہوں اور میں صرف اور صرف سورہ قریش کو ہی لے کر چلوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ قریش میں میں آپ کو کامل کر دوں پورا ایسا کہ آپ کے تمام کام سورہ قریش سے ہو جائیں کیونکہ سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کبھی رجعت نہیں ہوتی ابھی کچھ لوگ چالیس مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کچھ لوگ ستر مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کچھ لوگ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کس لیے جس طرح ہم میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے پہلے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں جب ہم ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے ٹیسٹ میں ہم کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے کس میں؟ میڈیکل میں بلکل اسی طریقے سے روحانیت ہے روحانیت کے اندر میں ایک بلکل ترقیب بار آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس میں خواتین بھی میرے ساتھ شامل ہیں اس میں کئی لوگ میرے ساتھ شامل ہیں اور جب اس رستے پہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں ابھی میں آپ کو سورہ قریش جو میں نے پڑھنی کے لیے دی ہے یہ صرف وہ صرف اس لیے کہ آپ اس تیس میں کلیر ہو جائیں آپ کو عادت ڈل جائے کہ آپ اس کو پڑھ لیں آپ اس ترتیب پہ ساتھ اس کو لے کے چڑھ لیں آئی بات سمجھ میں کیوں؟ کیونکہ اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے مقصود ایام آ جاتے ہیں اب مقصود ایام آ جاتے ہیں اس دوران خواتین نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جب مقصود ایام آپ کے شروع ہوں اگر آپ سورہ قریش تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لئی ہیں یا سورہ قریش ستر مرتبہ پڑھ لئی ہیں یا سورہ قریش چالیس مرتبہ پڑھ لئی ہیں تو اس دوران آپ نے صرف تا قدر میں پڑھنا ہے تین پانچ یا ساتھ کب؟ جب آپ کے ایام شروع ہوں اور زبان اپنے تالو سے لگانا ہے اپنے پھر پڑھنا ہے جب زبان تالو سے لگا کے پڑھتی ہیں تو پھر زبان سے نہیں پڑھا جاتا آئی بات سمجھ میں اچھا جب آپ اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر پرحیس کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی کیونکہ آپ اس کا چلہ نہیں کر رہی ہیں آپ اس کی زغاعت قبیر ادا نہیں کر رہی ہیں آپ اس کی دعوت نہیں دے رہی ہیں اس لئے کوئی قباہت نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نارمل انسان پڑھتا ہے آئی بات سمجھ میں لیکن آپ جو پڑھ رہی ہیں نا یہ ایک پوپر اجازت کے ساتھ توجہ کے ساتھ غور اور فکر کے ساتھ ایک یقین کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے آپ کو رجعت نہیں ہوگی جب ہم جب آپ لوگوں کے چالیس دن مکمل ہو جائیں گے تین سو تیرہ پڑھنے کے بعد جب میں اس کی زکاعت سغیر ادا کرواؤں گا آپ لوگوں سے پھر اس میں میں آپ لوگوں سے پرہیس کرواؤں گا پھر آپ نے پرہیس کرنا ہوگا سخت پرہیس کرنا ہوگا ابھی کچھ لوگ جلالی پرہیس کر رہے ہیں کچھ لوگ جلالی اور جمالی دونوں کر رہے ہیں اچھا کچھ لوگ پرہیس نہیں کر رہے ہیں اس میں آئین ابات سمجھ میں تو لیکن جب میں آپ لوگوں سے زکاعت قبیر ادا کرواؤں گا اس کی اس میں آپ کو مخصوص کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر محدود کرنا پڑے گا آپ کو تب آپ نے ترک جلالی بھی کرنا ہوگا ترک جمالی بھی کرنا ہوگا آئی بس سمجھ میں اور پھر میں آپ کو ترکے کار سمجھاؤں گا کہ پرہیس اور مزید ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کے لئے پوری ویڈیو بناؤں گا میں جب زکاعت قبیر میں ادا کرواؤں گا آپ سے آئی بس سمجھ میں ابھی پرہیس صرف اس لئے میں کروا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی جسم کو عادت ڈلے تاکہ آپ کو جو آپ پڑھ لائیں نا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو کہ آپ کس طرح پڑھ لائیں کس ترتیب کے ساتھ پڑھ لائیں اچھا اس رسے کے اندر خواتین کی بہت اہمیاتیں ہیں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہو تو دین اس کی دہلیش تک رہتا ہے لیکن اگر عورت دیندار ہو تو دین اس کی نسلوں میں چلتا ہے یعنی کہ عورت کا مقام کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالی نے جو دیا ہے کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو دیا ہے کہ ان عورتوں کے بطن سے ہی بڑے بڑے اولیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے آئی بس سمجھ میں اپنے محبوب کو لے کر آیا ہے اللہ رب العزت اور عورتوں کے مقام کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے دین اسلام نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں وہ کسی اور مذاہب میں نہیں دیکھتے وہ کسی اور مذاہب میں نہیں ملتے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مذاہب کے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب عورت مقصود ایام میں آتی ہے تو اس کو وہ اچھوت کہہ دیتے ہیں اس کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں یہاں تک کر دیتے ہیں میں نے ایک قبائل کے بارے میں ضرور پڑھا تھا میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کو بقاعدہ طور پر قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا قبیلے کے باہر ایک مقصود جگہ کا احتمام کیا جاتا تھا وہاں پہ انہوں تو وہ رکھا جاتا تھا جب وہ عورت اپنے مقصود ایام گزار لیا کرتی تھی پھر اس کو بعد گھر میں آنے کی دعوت دی انٹری ہوتی تھی اس کی انہوں سے پہلے نہیں ہوتی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام کس نہ پاکیزہ مذہب ہے کس نہ اس نے آسان کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن بشرت یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں آپ اسلام کو سمجھیں کہ اس نے کتنی آسانیاں ہم لوگوں کے لیے بیش کر دی ہیں تو یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں مقصود ایام میں آیا کرتی تھی تو میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کھنگی تک کیا کرتی تھی یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جھوٹا پانی تک پی لیا کرتے تھے یہ میاں بی بی کی محبت تھی یہ ہمارا دین ہی ہے جس نے ان معاملات کو ختم کیا جو دوسرے مذاہب میں اندر یہ باتیں تھی جو عورتوں کو ان مقصود ایام کے اندر جدا کر دیا کرتے تھے ان کو پھر غلط قرار دی دیا کرتے تھے جب وہ ایام ختم ہوا کرتے تھے پھر عورتوں کو آ اندر آنے کے دعوت دی جاتی تھی یہ ہمارا دین ہے جس نے چیز کو ختم کیا تھا مرنہ آپ تھوڑتا اگر سٹیڈی پڑھیں تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اب روحانی سفر میں عورتوں کو کیا مقام ہے کیا حصیت ہے کیا اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب کوئی روحانیت کو سیکھتی ہے عورت جب اپنا روحانیت کا سفر تہہ کرتی ہے تو آپ یہ یقین کریں کہ اس کے پورے خاندان کو اس کا اثر پڑتا ہے اس کی پوری نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اس کی اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں اس کی نسل نیک ہوتی ہے اور پھر جب اس سے جو نسل چلتی ہے پھر یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ یہ سمجھنے کے ایک چین بن جاتی ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت بڑا مقام اور درجاتہ فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی گود بچے کی پہلی درزگاہ ہے اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو سب سے پہلی درزگاہ یعنی کہ جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے وہ آپ کی ماں کی گود ہے اب اگر ہم تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ حضرت بابا فرید مسجد گرنش شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ دیکھ لیں کہ آپ کی والدہ مائدہ جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے جب آپ کو نماز کی تعلیم دیا کرتی تھی نماز کی طرف آپ کو رغبت کیا کرتی تھی تو آپ کو کہا کرتی تھی کہ آپ کے جانماز کے نیچے آپ کو شکر ملے گی کیونکہ آپ کو میٹے کھانے کا بہت شوق تھا بچپن میں تو حضرت بابا فرید جب چھوٹے آپ نے فرمایا کہ اے امی جان کہ جب میں نماز چھوٹوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے کیا ملے گا آپ نے فرمایا تو میں اللہ کی طرف سے جو نا میٹھا شکر ملے گی تو وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی جو والدہ مائد جاتی نا وہ شکر کی پڑیا بنایا کے جانماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی جب آپ نماز پڑھتے تھے جب جانماز اٹھا دی تھی تو آپ کو وہ پڑیا مل جائے کرتی تھی آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے آپ کا یقین بنایا آپ کی والدہ نے آپ کے اندر پیدا کیا یقین ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت بابا فرید مسلوکنشہ کا نماز پڑھی آپ کی والدہ مائدہ نے وہ پڑیا رکھنا بھول گئی نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھنے آئے آپ نے نماز پڑھی آپ کو جب یاد آیا تو آپ نے نماز پڑھی آپ نے جانماز اٹھائی آپ کو وہ شکر کی پڑیا مل گئی آپ نے شکر کی پڑیا کھا لی آپ کی والدہ مائدہ نے پوچھا کہ اے بابا فرید آج تم نے نماز نہیں پڑھی بابا تو آپ نے کہا جی ہمان میں نے پڑھ لی اور مجھے پڑیا بھی مل گئی آپ نے تو آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادھائی کہ باری تعالیٰ تو انہوں نے مجھے رسوہ ہونے سے بچایا یہ یقین نہیں تھا تو خواتین نے اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح بھی کیے آئی نبال سمجھ میں اب روحانیت کے سفر میں اگر ہم کسی سفر میں چل رہے ہوتے ہیں ہم کسی چیز کی تعلیمات کو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جن پریشان کریں گے ہمیں شیعتین پریشان کریں گے ہمیں موقعان پریشان کریں گے ہمیں دوسرے لوگ پریشان کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوتا اچھا آپ لوگ سورہ قریش جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھانے کی بہترین وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ قریش آپ کو جادو سے محفوظ رکھتی ہے شیعتین سے محفوظ رکھتی ہے اچھا جو لوگ جادو سے متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ اگر سورہ قریش پڑھتے ہیں تو اس سورہ قریش کی برکت سے وہ جادو کے اثرات بھی ختم ہونے لگتے ہیں جب آپ اس کی پوری پابندی کر لیتے ہیں اور آپ کے ایک سو بیس دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے تو جادو کے اثرات بھی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا ہاتا ہے کہ اثرات مکمل طور پر ختم ہونے جاتے ہیں اور اس کے بعد جادو کے اثر نہیں ہوتا سورہ قریش پڑھنے والے کو سورہ قریش پڑھنے والے کے لیے تین فائدے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے شرح سے محفوظ رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے تسری بات یہ ہے کہ وہ تمام شیعتین جنات سے محفوظ رہتا ہے اب آپ مجھے بتائیں باقی بچا کیا ہر چیز سے تو آپ محفوظ ہو گئے صرف اسے سورہ قریش پڑھنے سے اچھا اب سورہ قریش باموقل بھی پڑھی جاتی ہے لیکن وہ ہمارے بات کا سفر ہے کیونکہ یہ سفر بہت طویل ہونے والا ہے یہ مقتصر سفر نہیں ہے یہ ایک طویل سفر ہے میں آپ کو سورہ قریش میں اتنا مکمل کر اتنا کامل کر دوں گا کہ آپ کو کسی وہ چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سورہ قریش کی عمل کراؤں گا سورہ قریش کی دعوت بھی کراؤں گا سورہ قریش باموقل بھی کراؤں گا اور آپ کو سورہ قریش کے تمام ان چاروں اناسی کی تسخیر کے طریقے کار بھی سمجھاؤں گا لیکن ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ میرے ساتھ ابھی اس مہینے دو مہینے کے اندھا میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے ہیں تو پہلے وہ سورہ قریش پڑھیں گے جب وہ سورہ قریش کے عمل مکمل کر لیں گے اپنے جو نقش لکھ رہے ہیں اس کو مکمل کر لیں گے اور جو جو ڈوٹ والی پیکٹس کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے تو جب یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا سورہ قریش ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی زکاة عدا کریں گے اور جب ہم اس کی زکاة قبیر زکاة قبیر عدا کریں گے پھر اس کے بعد پھر ہم زکاة اکبر پہ جائیں گے اور زکاة اکبر عدا کرنے کے بعد پھر ہم اس کے معاملات میں اس کے بارے میں آپ کو اتنا کچھ تعلیم کر دوں گا اس کے طریقے کا کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہیں گے یہ ویڈیو اور میری باتیں اور یہ میرا علم اور یہ ہمارے سلسلے کی تعلیمات اب عورتوں کے مطالق اگر میں بات کرتا ہوں کہ عورت اگر یہ روحانی سفر میں سیکھتی ہے اور یہ سب اپنے آپ کو پابندی کرتی ہے اور اس کی رستی کو مضبوطی سے تھامتی ہے تو یقیناً اس کے آنے والی نسلے اس سے استفادہ حاصل کریں گے اس سے فائدہ حاصل کریں گے اچھا کیا خواتین کو بھی عمال کا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا مردوں کو ہوتا ہے یہ سوال بھی آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا تو یقیناً دیکھیں جس خواتین کی توجہ قوت پاور اس کی یقصوی جتنی کامل ہوگی نا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا چاہے مرد ہو یا خواتین ہو یقصاً فائدہ ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ خواتین اور مرد اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو مرد کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور عورت کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہوتا یہاں فائدہ اور فائدے سے مطلب ہوتا ہے کہ روحانیت کا پیدا ہونا روحانیت آپ اپنی توجہ سے اور اپنی پابندی کے ساتھ جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اچھا جب خواتین یہ عمل کر رہی ہوتی ہیں اس میں جب ان کے مقصود سیام آتے ہیں تو ان کے روحانیت پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس گیپ کو ہم گیپ شمار نہیں کرتے آئی نا بس سمجھ میں اب مثال کے طور پر اگر ایک لیڈیز چالیس دن سورہ قریش پڑھ لائی ہیں ٹھیک ہے اب چالیس دن میں سے انہوں نے گیارہ دن سورہ قریش پڑھی باروی دن ان کو مقصود سیام شروع ہو گئے اب انہوں نے گیارہ دن کو سٹاپ کرنے کے بعد اپنے عمل سٹاپ کر دینا ہے اپنے وہ دن گزارنا ہے اور جب دن گزارنا ہے تو اس دنوں کے اندر تین پانچ سات مرتبہ پڑھ گئے اس کو دن گزارنا ہے جب سات دن ان کے مکمل ہو جائیں جب وہ غسل کر لیں اس کے بعد پھر وہی عمل شروع کر دیں یعنی کہ گیارہ دن انہوں نے پڑھ لے تھے گیاروی دن سے باروی دن ان کا کاؤنٹ ہوگا غسل کرنے کے بعد جب وہ شروع کریں گی پھر وہ باروی دن سے کاؤنٹ ہوگی پھر وہ اپنے چالیس دن مکمل کر لیں گی اسی طرح خواتین جو نقش لکھ رہی ہیں وہ نقش لکھیں اور جب ان کو شروع ہو جائیں تو پھر وہ اس کو سٹاپ کریں سٹاپ کرنے کے بعد جب وہ غسل کر لیں اس کے بعد سے بھی وہ اپنی تعداد کو مکمل کرنے آئی بات سنباس خواتین کو میں نے اس چیز کی اجادت دیا جب کوئی مقصود آئیام ہو تو تاق عدد میں تین پانچ ساتھ اس میں کوئی بھی نقش لکھے اپنے پاس رکھ لیں آئی بات سمجھ میں یہ تو طریقے کار آپ کو میں نے عورتوں کے مقصود آئیام کے سمجھا لیے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اچھا اب وہ خواتین جو پیگننٹ ہیں جو حاملہ ہیں اچھا اب یہ دیکھ لیں کہ اب کوئی عمل آپ کرنا چاہتی ہیں اس کنڈیشن کے اندر تو وہ بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی منع نہیں ہے لیکن آپ کوئی بھی عمل اپنے آٹھویں مہینے کے بعد شروع نہیں کر سکتی یعنی کہ آپ کو اگر عمل کو آٹھویں مہینے سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ عمل شروع نہ کریں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد آپ کی چالیزیں مکمل نہیں ہوں گے آپ کی فراغت کا وقت قریب ہو جائے گا آپ اس کو صرف اپنے ویڈ میں رکھیں گے جس طریقے سے جو پڑھ لیں گے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں گے تو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھتے رہیں گے سترہ مرتبہ پڑھ لیں گے چالیس مرتبہ پڑھ لیں گے تو چالیس مرتبہ پڑھتی رہیں گے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے لیکن جب فراغت کا وقت آپ کے قریب ہو تب آپ نے سٹاپ کر دینا جب فراغت کا وقت ہو جائے پھر آپ نے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جب وہ ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد جب آپ بلکل فارغ ہو جائیں آپ نے پھر کچھ نہیں کرنا اور اس دوران آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے پھر آپ زبان تالو سے لگا کے آپ ایک مرتبہ سات مرتبہ آپ حرف توڑ کے بھی زبان تالو سے لگا کے ایک بار تین مرتبہ سات مرتبہ پانچ مرتبہ پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کو آپ نے اس میں نہیں کرنا پابندی کے ساتھ پورا مکمل نہیں کرنا پھر جب آپ اپنے پورے دن مکمل کر لیں گی جو ہمارے دن ہیں شریعت کے اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ سکیں گے پھر آپ نے دوبارہ عمل شروع کر لینا ہے یعنی کہ آپ کو اس دوران بھی آپ کے روحانیت پر کوئی اثر انداز اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو مقصد ایام سات دن کے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ آپ کے روحانیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روحانیت جو کی توں تھی وہ ویسے ہی رہے گی آپ کی بلکہ قائم ابر قرار رہے گی کیونکہ روحانیت کم جو ہوتی ہے خاتم جو ہوتی ہے ہمارے اندر وہ صرف اسی یاد رکھنا کے دو وجہوں سے ہوتی ہیں یا تو گناہ کی وجہ سے یا پھر بدفعلی کی وجہ سے یعنی کہ انسان غلط رستے پر نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان پھر گمرائی کے رستے پر جب جاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت ختم ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ کسی وہ تیسی چیز سے ختم روحانیت نہیں ہوتی آئی بہت سمجھ میں یا ان چیزوں سے روحانیت ہمارے جسم کے اندر ختم ہوتی ہے کہ جس کو ہمارے دین نے حرام قرار دے دیا گیا ہے یا جس کو ہمارے دین نے منع کر دیا گیا ہے اگر کوئی مسلمان اس گوش کو کھاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہوگی اگر روحانیت پیدا ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اور جو شک اس گوش سے شراب نوشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اس سے وہ محفوظ جائے گی اچھا ایک بات اور یاد رکھنا کہ اگر آپ کے بچوں کے اندر یہ موزی امراض لگ گئے ہوں جارتی بات ہے کہ انسان باہر ملک میں رہتا ہے جیسی صحبت ملتی انسان بیسی اختیار کرتے ہیں ایسی بہت میرے پاس کولے آتی ہیں لوگوں کی باہر ملکوں سے کہ ان کے اولاد فلاں اس میں نشے میں لگ گئی ہیں یا فلاں نشے میں لگ گئی ہیں تو یہ بات یاد رکھنا جب ماں وہ چیز پڑھتی ہے جس طریقہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے سورہ قریش تو وہ سورہ قریش جب اپنا عمل مکمل کرا کریں تو چینی پر دم کر کے اپنے بچے کو کھلانا شروع کریں اس پر پانی دم کر کے اپنے بچے کو پلانا شروع کریں جب کھانا بنایا کریں تو اپنے بچوں پر اس کھانے پر دم کر کے اپنے بچے کو کھانا کھلائے کریں آپ یہ دیکھیں ان کے نشے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی اور جو وہ شراب نوشی کی عادت ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی اور بچے جو آپ کے نافرمان ہیں وہ فرمان ہو جائیں گے آپ کے کیوں؟ کیونکہ جس کی تاثیر ہے سورہ قریش سورہ قریش جو نا یہ بگڑے ہوئے کو سوارتی ہے جو بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں نا یہ ان کو بناتی ہے سورہ قریش ابھی آپ سورہ قریش کو سمجھیں نہ ہے سورہ قریش کیا ہے اور سورہ قریش میں نے آپ لوگوں کے لئے پسند نہیں کیے یہ بقاعدہ سلاسل کی طرف سے ہے یہ بقاعدہ مجھے حکم تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سورہ قریش کے عمل آپ کو دیا ہے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا یہ جو بھی کچھ میں کروا رہا ہوں آپ کو جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ اور انہی کی اجازت سے آپ لوگ کر رہے ہیں مطلب چہرہ میرا ہے اور سارے کام ہمارے بزرگوں کے ہیں یہ سارا فیض وہی سے آ رہا ہے یہ ساری اجازتیں وہی سے آ رہی ہیں یہ سارے طریقے کار وہی لوگ سمجھا رہے ہیں یہ سارا سب کچھ وہی انہی کی تعلیمات ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے سپڑ کر دیا اگر آپ لوگ اپنے آپ کو میرے سپڑ کر دیں گے تو یقیناً آپ بزرگوں کے ہاتھ سپڑ دوں گے کیوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ میرے بزرگوں کے ہاتھ میں اور میرے بزرگوں کا ہاتھ پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے تو یہ وہ ہاتھ ہیں جو گرتے ہو کو سمال لیتے ہیں جو کسی کو گرنے نہیں دیتے لوگوں کے دلوں میں اگر رجعت کا ڈر ہو یا کسی اور معاملات کا ڈر ہو تو وہ ڈر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں آپ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں تنہا نہیں ہیں آپ کی پوشت بہت بھاری ہے آپ یہ چیز سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے جو خاندان قادریہ ہے ہماری جو نزبت ہے ابوالولائی اور جن سراسل سے ہمیں فیض ہے الحمدللہ وہ بزرگ ہم سے غافل نہیں ہیں یہ سارا فیض انہی کا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اب میری بہن خواتین کو تمام باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور اب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی وہ کون لوگ ہیں جو بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ دیر سے کامیاب ہوتے ہیں روحانیت کے رستے میں جو لوگ جل کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جسے سوکھی لکڑی سوکھی لکڑی میں اگر آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ فوراں جل جاتی ہے آگ پکڑ لیتی ہے سوکھی لکڑی اور جو لوگ دیر سے کامیاب ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گلی لکڑی اب گلی لکڑی کو آپ آگ لگاتے رو بہت مشکل سے آگ جلتی ہے جب تک وہ سوک نہ جائے اور سوکھ تک وہ آگ نہیں پکڑ دی صرف دھوہ دیتی رہتی ہے تو بزرگانے دن اپنی توجہ کے ذریعے ان گلی جو لکڑیاں ہیں سب سے زیادہ توجہ ان پر کرتے ہیں ان پر ریاضت کرتے ہیں ان پر محنت کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوتے ہیں اچھا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم سوکھی لکڑی ہیں یا گلی لکڑی ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھنا سوکھی لکڑی وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کو بھی جانتا ہے جو طریقہ کو بھی سمجھتا ہے جو دین اسلام سے واقف ہوتا ہے یعنی کہ علماء کرام یعنی کہ ہم علماء کرام کی اگر بات کرتے ہیں تو یقیناً شریعت وہ سب سے بہتر جانتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو سب سے بہتر جانتے ہیں نبی کی رستے کو سب سے بہتر جانتے ہیں اس لیے وہ جب اس رستے پر آتے ہیں روحانیت کے رستے پر تو وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں ایک عام لوگ وہ گلی لکڑی کے معنی دوتے ہیں وہ صرف وہ صرف ان چیزوں کو جانتے ہیں جن چیزوں کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہوتا ہے جیسے پانچ بکی نماز پڑھنا روزہ رکھنا رمضان میں ہشدہ کرنا زکاة دینا یا اچھائی اور بڑھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں عام لوگ تو نہیں جانتے نا بزرگان دن جب ہی تو فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ شریعت کے بغیر اگر طریقے کے رستے پر قدم رکھتے ہیں تو وہ گمراہ ہونے کا زیادہ ڈار ہوتا ہے مقصد ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کا یقین کمزور ہوتا ہے اس لئے ان کا گمراہ ہونے کا ڈار ہوتا ہے اس لئے ان کو گلی لکلی قرار دیا گیا ہے آنچہ بزرگان دن ان پر کیوں زیادہ محنت کرتے ہیں کیوں اتنی تربیتیں نشیز کرتے ہیں کیوں اتنی اپنی محفلے میں ان کو دعوت دیتے ہیں کیوں بزرگان دن اور ان کے لئے باز کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں دین کی پوری ٹوٹل معلومات دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی تربیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے وہ جو گلی لکھ لی ہے وہ خوشک ہو رہی ہوتی ہے جب وہ خوشک ہو جاتی ہے وہ اگزم چنگاری پکڑ لیتی ہے اچھا خوشک جب ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو کیا نشانی ہوگی اس کی کہ آپ کے دل میں اپنے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی جو گلی لکھ لیتی ہے وہ خوش ہو گئی اب جب محبت پیدا ہو گئی تو یقینا آپ کامیاب ہو گئے اور محبت پیدا نہیں ہوئی صرف غرض پیدا رہی غرض ہی رہی دنیاوی مقاسد کے لیے تو وہ سمجھ لو کہ آپ کو ملے گا تو صحیح لیکن آپ کی حد تک رہے گا اگر محبت میں وہ چیز کنورڈ ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دلیے پر دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اچھا یہ چیزیں آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی جیسی نیت ہوگی نا آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ سرزت ہونے لگیں گے اب آپ کی نیتیں ہوگی کہ میں اس دھوانی سفر میں چلتا رہوں میں کامیاب ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا تو یقینا پھر آپ کے دل میں شک و شبات پیدا ہوں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ کی یہ نیتیں ہوگی کہ میں دھوانی سفر میں چلتا رہا ہوں میں یقینا کامیاب ہوں گا کیونکہ یہی رستہ حق کا رستہ ہے سج کا رستہ ہے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے ان کی سارا دار و مدار جو نا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہی کی نیتوں کے اوپر ہیں انہا مالو بن نیات کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت اوپر ہیں آئی بات سمجھ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم جلدی کامیاب کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے اور کس وقت ہوں گے ٹھیک ہے یہ سفر ہمارا چلتا رہے گا اور دراصل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک چھوٹا پیغام آپ کو دینا تھا جو خواتین کے لئے تھا اور خواتین میری بہنیں میں سمجھتا ہوں اچھی تلکی سے سمجھ گئی ہوں گی اور جو مرد ہزار جو لوگ ہمارے سارز روحانی سفر میں شامل ہیں ان کے بھی کچھ سوالات تھے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سوال کے جوابات ابھی دیئے ہیں اور جو لوگ ہمارے سارز روحانی سفر میں شامل ہیں وہ ٹیلی گرام کا ہمارا گروپ ہے پریکٹس آف میڈیٹیشن کے نام سے آپ وہ گروپ بھی جوائن کریں اور اس گروپ میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ دو ہزار سے زیادہ کی لوگوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے اور اور مزید اس میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں اور ہمارا جو گروپ اپن ہونے کی ٹائمنگ ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے سے لے کے نو بجے تک کی اور اس گروپ کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور ہمارے میہ حضور کے خلیفہ بھی ہیں اور میہ حضور کے ہمارے لادلی بھی ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ تاہر ندیم قادری صاحب ہیں اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور فیصل آباد پنڈی بھٹیا سے ان کا تعلق ہے اور جب میرا وہاں پہ پنجاب آنا ہوتا ہے تو تاہر ندیم قادری صاحب جو ہیں میں ان کے ہاں ٹھہرتا ہوں یہ وہاں پہ بہت خدمت کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کا وہاں پہ بہت بڑا ہلکہ بھی ہے اور یہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لئے ٹائم نکالتے ہیں آپ لوگوں کو وقت دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں بقاعدہ طور پہ مجھ سے پوچھ کر مجھ سے اجازت لے کر ان کی بقاعدہ طور پہ میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کسی بھی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو آپ لوگوں کو آپ تاہر ندیم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں پھر جو بھی سوالات ہوں وہ آپ کو جوابت دے دیتے ہیں آپ کو اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں خود بھی گروپ میں ہفتے میں ایک دن آپ لوگوں کے لئے مقصود کروں اچھا آپ لوگوں کے لئے میں نے سوچا تھا کہ میں لائف کال کا یا لائف ویڈیو کا اس سسن شروع کرنے کا میرا ارادہ تھا لیکن ابھی وہ کچھ دنوں کے لئے ہم نے اس کو روک دیا ہے اس کی کچھ وجہیں تھی اس کی کچھ خاص وجوہات تھی تو انشاءاللہ جیسے ہمارے وہ معاملات پورے ہوں گے جو ہم آپ لوگوں کے لئے سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائف پکرام بھی کریں گے آپ لوگوں کے لائف کال بھی لیں گے اور آپ کے لائف سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ پھر یہ سلطلہ ہمارا وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا پھر ہفتے میں ایک سے دو دن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے وفت کروں گا جس میں صرف وہ صرف ایک گھنٹے سے دو گھنٹے تک میں آپ لوگوں کو لائف دوں جس میں میں آپ لوگوں کی لائف تعلیم و تربیت میں مکمل کروں گا انشاءاللہ اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہی میں آپ لوگوں کے لئے میتھولوجی کی بھی ایک سیریز ویڈیو بناوں گا اور تربیت نشس کی بھی ویڈیو ہوئے گی ہماری اور انشاءاللہ علم العدد کے حوالے سے بہت جلدی ہی کلاسس ہماری ہوں گی اب مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ